خوار دیکھ لیا دیکھ لیا تم نے میں کہتی تھی نا یہ لڑکی بہت دیز ہے غصے میں لے کر گیا پھر واپس بھی لیایا مدھا نہیں کیا کر رہا ہے یہ لڑکا اس سے غصہ تو ہم پر ہی تھا بعض دفعہ لڑکے گھر کا غصہ والدین کا پریشر اپنی بیویوں پر بہانے سے نکال دیتے شاید تلال نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا اتنا عقل مند نہیں ہے وہ اگر ایسا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے کاش اپنے ماباک کی عزت رکھ لے اگر ایسا ہے تو وہ ضرور آئے گی آپ نے مجھے بلایا آنٹی آہ جی بیٹا بیٹھو بیٹھ جاؤ پتہ نہیں تلال نے تمہیں بتایا کہ نہیں وہ سکر تو بہت ساری باتوں کا وینک آپ کا اشارہ کس طرف ہے ترسل بیٹا تلال کئی دنوں سے آفس نہیں گیا تھا آج گیا تو اس کے دل میں نجانے کس نے غلط فہمی پیدا کرا دی تھی تلال اتنی آسانی سے کسی ایسے ویسے کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں ان کی بات بلال انکل سے ہوئی تھی اور بلال انکل نہ تو غلط بیانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی نمک حرامی دیکھو بیٹا یہ تو وہ بات ہے جو تلال نے تمہیں بتائی ہے اب تلال کو کسی نے کیا کہا ہے کیسے کہا ہے اس نے تو یقین کر لیا نا میرے خلاف آفس میں کوئی بہت بڑی سازش ہوئی ہے میں نہیں چاہتا کہ دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے تو بیٹا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ٹھیک ہے انکل آفس میں بابا کی کمپنی کے ایک لوئر آتے ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی ان سے آپ کے پاس نمبر بھی ہوگا ان کا آپ کو جو کچھ بھی ڈسکس کرنا آپ ان سے کر سکتے ہیں اور اگر یہ بھی مناسب نہیں لگتا تو کانون تو ہم سب کے لئے آپ کانون کی مدد بھی لے سکتے ہیں خوار دیکھ لیا دیکھ لیا تم نے میں کہتی تھی نا یہ لڑکی بہت دیز ہے یہی تلال کو ہمارے خلاف بہکاتی ہے میری حفظہ غلط نہیں کہتی تھی اس نے ہمارے بیٹے کو اپنے سگے ماباب سے بچن کر دیا ہمارے سامنے لاکھڑا کیا ہر جی میں ہوں مائیو سہید میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لنڈن لی جاؤں گا کہ ساری میوزک ویڈیوز یا میوزک اپ ڈیٹس یا نیوز کے لیے آپ ای آر بے ڈسٹل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ